قرآن میں ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا خود ایک نعمت ہے اب اس کا شکریہ ادا کرو گے تو ایک اور نعمت آ موجود ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا کبھی ختم نہ ہوگا ہم اس کے شکریے سے آجز ہیں بس یہی ہمارا شکر ہے جس طرح حیوان انسانوں کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں کا مرتبہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے ہیوان کی طرح فرما بردار بن جا اسی میں تیری بھلائی ہے سخاوت اور خیرات کو اختیار کر لیں بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لستوں کو ترک کر دیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جا آج کا کام آج کر لیں جو بندہ اس دنیا میں زہری حسن کو بڑھانے کی کوشش کرے گا ہزاروں آفتیں اس کو گھیر لے گی لہٰذا دنیا کی خوائشات کو ترک کر دیں اور اللہ سے دوستی جوڑ لیں اپنے دل کو اس کا غلام بنا دو وہ اپنے آپ کو دلوں میں زہر کرتا ہے اور خود درویشوں پر مہربانیاں کر دیتا ہے اے اللہ اگر تو ہمیں امتحان میں نہ ڈالے گا تو دیگر رسوائیاں ڈھکی چھپی رہیں گی کیونکہ دل کا مادی اشیاء سے ہٹ جانا مشکل کام ہے اس لیے اللہ سے التجا کرو کہ مہربانی فرما کر ہمیں ہمارے نفس سے خود خرید لے جب تک تم سب کچھ کھو نہیں دوگے اپنا آپ ملنا مشکل ہے سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کا شاوت کچھ نہیں بھگار سکتی اور نہ ہی شاوت کی آگ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے جبکہ سرکشو کو زمین میں گھار دیتی ہے انسان اس دنیا کے نفع اور نقصان کو ذرا ذرا دیکھتا ہے اور دنیا کی خوشی پر ناشتا پھرتا ہے ایسا مناسب نہیں انسان اپنی ہستی کو مٹائے لالچ اور شاوت سے آزاد ہو تب خوشی منانے کا اہل ہے یاد رکھو حسد دل کو کالا کر دیتا ہے زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہ رکھو حسد تمہیں اندھی کونے میں پھینک دے گا اس کا ہاتھ ہرکیس مت تھامو خدا سے خوف کر اس کے حکم پر کارپند ہو اس کے ذکر سے دل کو عباد کر لے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے کیونکہ اس رشتے سے زیادہ کوئی رشتہ مضبوط نہیں دل کو گزرے ہوں کی تباہی سے عبرت دلا ان کی اجڑی ہوئی بستیوں میں گشت کر سب کاموں میں اپنے لیے خدا کی پناہ تلاش کر اس طرح تو مضبوط جائے پناہ اور غیر مسخر قلعے میں پہنچ جائے گا اپنے خدا سے دعا کرنے میں کسی کو شریک نہ کر کیونکہ بخشش و عطا سب خدا ہی کے ہاتھ میں ہے اے بندے موت پر اپنے عمل پر اور موت کے بعد کی حالت پر ہمیشہ تیرا دھیان رہے تاکہ جب اس کا پیام پہنچے تو تیرا سب کچھ پہلے سے ٹھیک ٹھاک ہو اے غافل تو لاکھ بھاگ لے دنیا سے مگر تو بھاگ نہ سکے گا ایک نہ ایک دن تجھے شکار ہو جانا ہی ہے لہٰذا ہوشیار رہے کہ موت ایسی حالت میں نہ آ جائے کہ تو ابھی توبہ ہی کی فکر میں ہو اور وہ درمیان میں اہل ہو جائے روٹی کھاتے وقت زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جائیے تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے تمہیں خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں